آپ سبھی مطروں کو بھارت بشنگول کا پرڈام مطروں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں سترہ اکٹوبر دو ہزار انیس کو سوریہ اپنی نیچ راشی طلا میں پریورتن کر جائیں گے اور سولہ اکٹوبر دو ہزار انیس تک یہ طلا راشی میں ہی رہیں گی ان کا سبھی بارہ راشیوں پر شب اور اشب پر بھاو پڑنا نشجت ہے آج میں سنگھ کنیا طلا اور ورشچک ان چار راشیوں پر ہونے والے پر بھاو کے بشے میں بتاؤں گا جو کہ سوریہ کی راشی پریورتن سے ہونے والے ہیں مطروں سب سے پہلے ہم سوریہ کی سنگ راشی ہی لیں گے سوریہ کی سنگ راشی اس کے تیسرے یعنی پراکرم بھاو میں سوریہ نیچ کے ہو کے آئیں گے نشجتوں پر آپ میں آتمی شواس کی بھاری کمی ہوگی آپ کے غلط فیصلے بھی لیں گے آپ کو اپنے بھائی بہنوں سے کوئی وشش سہیوگ نہیں ملے گا اور آپ افساد یا ڈپریشنوں بھی جا سکتے ہیں تو اپنا مانسک نینترد آتمبل کا نینترد بنائے رکھیں لیکن مطروں آپ کے لئے بہت شب سوچنا یہ بھی ہے کہ یہی سے سوریہ کی ساتھویں اچھ درشتی آپ کے بھاگستان پر ہوگی سوریہ کی اچھ درشتی بھاگستان پر ہونے سے کیونکہ بھاگستان کے کارک بھی سوریہ کی ہوتے ہیں اب جس بھی اکشتر میں ہیں جس اکشتر میں جانا چاہتے ہیں وہاں نشجت طور پر آپ کے بھاگے کی بردی کریں گے نینتر آپ کو سفلتا دیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس پرکار سے آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے ایک طریقے سے آپ کے لئے لٹری کھلنے والی بات بھی ہے آپ کو سنگ راشی والوں کو اس افسر کا پورا پورا لاب کھانا چیئے سنگ راشی کی بات ہم کنیا راشی بات کریں گے کنیا راشی کے دوسرے بھاو میں سوریہ دیو آنے والے ہیں دوسرے بھاو میں دھن بھاو میں سوریہ کے نیچ کے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو دھن سممندھی پریشانی ہو سکتی ہے اس دوران اگر آپ نے کہیں پیسہ انویسٹ کر دیا تو نشجت طور پر آپ کا فرانسہ پھنس جائے گا اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا تو آپ کا پیسہ فر سکتا ہے یعنی کہ آپ کہیں پر بھی پیسہ انویسٹ نہ کریں ساتھ ہی یہ کٹم بھاو بھی ہے چا چا تاؤ بھائی وغیرہ اس بھاو میں منشجت طور پر ہانی ہوگی من مطاب ہو سکتا ہے ویواد ہو سکتے ہیں تو آپ کو بہت سمبلنے کی سمبل کے رہنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہاں بیٹھ کر سوریہ کے جو سبتم کچھ درشتی ہوگی وہ آپ کی کنٹلی کے اشٹم بھاو پر ہوگی جو کہ ایک اشب بھاو آنا گیا ہے تو آپ کو سوریہ کے راشی پریورتوں سے کوئی وشیش لاب نہ ہو کر نقصان ہی ہونے والا ہے آپ کو یہ سمیں بڑا سابدھانی پروک بتانا چاہیے مطابق اس کے بعد ہم تلہ راشی کی بات کریں گے شکر کی تلہ راشی میں جس میں کی نیچ کے سوریہ ہو کر آئی رہی ہیں نشت طور پر مانسی گروپ سے پریشان رکھیں گے اگر آپ راجیتی کشتر میں ہیں سماجی کشتر میں ہیں تو آپ کو اپمان کی یا بفولتا کی ملنے کے پوری پوری سمبھاونا رہے گی اس کے علاوہ مانسی گروپ سے آپ ترست رہیں گے کئی غلط نیرنے آپ دوارہ ہو سکتے ہیں اس سمیں میں آپ کوئی بڑا نیرنے لینے سے بچیں لیکن ساتھ ہی یہاں پر آپ کے لئے کوئی شب سوچنا بھی ہے تلہ راشی کے سوریہ کہ سبتم پورن ڈشٹی آپ کے سبتم بھاو پر اچھ ہوگی جیسے آپ کے جیون ساتھی اس سواستے میں لاب جیون ساتھی سے پورا سخ ویپار مساجی دار سے پورا سخ پیٹ سمدی یدی کوئی روگ ہے تو ان میں پورا سخ اور دھن بردی گھر کو بھرنا جیسا سخ آپ کو اوششہ ہی ملے گا لیکن مانسی کنی انترن اپنا بنایا رکھنا ہوں مطرو اس کے بعد ہم ورشچک راشی یہ بات کرتے ہیں ورشچک راشی جس کے باروے بھاو میں سوریہ دیو نیچ راشی کی ہو کے آئیں گے باروہ بھاوی کا شب بھاو ہی مانا گیا ہے یہاں پر شوریہ کا نیچ کا ہو کر آنا نئے نئے بیوادوں کو جنم دے سکتا ہے کوٹ کا چہری کوٹ کیس ان سے آپ بچ کر رہیں کسی پرکار کے لڑائے جھگڑے بیواد سے بچ کر رہیں کرجہ لینے سے بچیں ہر پرکار کے بیوادوں سے بچیں یہی سے سوریہ کی ساتھ میں اچھ دشتی آپ کے چھٹے بھاو پر پڑے گی شطرو آپ سے سامنے پراست ہو جائیں گے اس میں کوئی سنشاہ نہیں ہے اور آپ کے رکے ہوئے کام بھی بنیں گے ساتھ ہی آپ کے سواستہ سمبندی سوریہ بہت شب رہیں گے بشش کر لو جو وہ ہارٹ بی پی کے روگی ہیں ان کے سواستہ میں بشش لاب ہوگا اور بہت ہی ان کو سواستہ میں لاب ملنے والا ہے اس پرکار میں نے آپ کے سوریہ کی اپنی نیچے راشی میں جانے پر چار راشیاں سنکھ کرنیات اللہ ورشتی کے وشن میں بتایا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کریں آپ سبھی میتروں کو بھارت برشنگاڑ کا پرنام جا شکریہ لائے جا شکریہ لائے